السلام علیکم دوستو میرا نام قدس بار اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرپٹو کرنسی مارکٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس میں شیئر کروں گا کچھ کرپٹو کرنسی کے انیلسز شیئر کروں گا اور ایک دو نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں نے دوسرا اس ویڈیو میں اگر آپ کرپٹو مارکٹ کا تھوڑا جائزہ لیں تو آپ کو جسٹ ان سن کے جو کرپٹو کرنسیز ہیں بی جی ٹی ٹی ٹراؤن ان کی ویلیو جو ہے اس وقت میری فیوریڈ لسٹ میں جو کرپٹو کرنسیز ہیں ان میں اچھا پر فارم کرتی نظر آ رہی ہے کل بی این پی اور آکسی انفینیٹی کے ٹوکن جو ہیں اے ایکس ایس اور ایس ال پی انہوں نے بھی اچھا پر فارم کیا یہ دیکھیں ایس ال پی کی جو ہے آلموس سیون سینٹ اور فورٹی سیون پوائنٹ کی ویلیوز سے تچ کر کے پھر تھوڑی سی کریکشن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ شیبہ کے بارے میں بھی ٹاک کریں گے پھر اور دو چاہت ریپٹو کرنسیز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے مارکٹ کے کنگ بیٹ کوئن کی آپ کو میں بات بتاتا جاؤں یہ میں نے ایک ٹرینڈ لائن را کی تھی اس ٹرینڈ لائن کی بالحال بیٹ کوئن جو ہے وہ ریسپیکٹ کر کے پھر اوپر جا رہا ہے لیکن اب آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے بیٹ کوئن ابھی تک بائن نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں کیونکہ ٹیٹا سارا یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بیٹ کوئن کے اوپر جو لیبریس ٹرینڈنگ ہے وہ اپنی ایکسٹریم لیول پہ جاتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور جب کبھی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہیں تو مارکٹ کو منپلیٹ کرتی ہیں یہ بڑی بڑی ایکسینجز جنہوں نے ٹرینڈرز کو ادھار دیا ہوتا ہے لیبریس دیا ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈنگ کریں وہ ان کے اکاؤنٹ لیکویڈیٹ کرنے کے لیے واش کرنے کے لیے مارکٹ کو منپلیٹ کرتے ہیں اب اس سیچویشن میں آپ لوگ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پوری تیاری کر کے رکھیں اپنا بائنگ آرڈر 53,300 کے قریب لگا دیں اگر مارکٹ منپلیٹ ہوتی ہے کوئی بڑی وک بنتی ہے مارکٹ کریش کرتی ہے وہ ایک آرزی کریش ہوگا صرف اکاؤنٹ کو لیکویڈیٹ کرنے کے لیے اگر آپ یہاں پہ آرڈر لگا کے بیٹھے ہوئیں گے بائی آرڈر تو آپ کے بائی آرڈر ہٹ ہو جائیں گے اور نیچے سے آپ بیٹ کوئن بائی کر سکیں گے اگر نیچے جاتا ہے تو اگر نہیں جاتا تو یہاں پہ تو میں آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ 59,000 پہ آپ کے بائنگ آرڈر ہونے چاہیے بھی یہ کرپٹو کوانٹ کا ایک میں چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ چارٹ کیا ہے یہ بیٹ کوئن کی جتنے سینٹرلائز ایکچینجز ہیں وہاں پہ ریزرز کو اس کی سپلائی کو بتانے کے لیے ایک چارٹ ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ مئے دوہزار بیس میں جب بیٹ کوئن کی ہالوینگ ہوئی تو اس کے بعد ایکسچینجز پہ بیٹ کوئن کے ریزرز جو ہیں لویس پوائنٹ پہ جاتے جا رہے ہیں تو اب ابھی سنس اگست 2018 کے لیول پہ نیچے چلا گیا یعنی آج سے تین سال پہلے جتنی سپلائی تھی ایکسچینجز کے پاس اس لیول پہ پہنچ گیا ہے اگر آپ لوگوں کو ہالوینگ کا نہیں پتا تو مقتصر آپ کو بتا دیتا ہوں مائنر جو کہ بیٹ کوئن کی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں بیٹ کوئن کا سسٹم ان کو اس سپورٹ کی وجہ سے بیٹ کوئن ریوارڈ کے طور پہ دیتا ہے وہ نئے بیٹ کوئن کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے نئے بیٹ کوئن کی سپلائی بھی ہوتی ہے تو ہر چار سال بعد بیٹ کوئن کا جو سسٹم ہے وہ ریوارڈ کو ہاف کرتا جاتا ہے یعنی ہر چار سال بعد بیٹ کوئن کی جو سپلائی ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی یہ until unless 21 ملین بیٹ کوئنس ٹوٹل مائن نہیں ہو جاتے تو دوہزار بیس مہے میں جا کے جب ہالوینگ ہوئی تو اس کے بعد سپلائی ہونا تو یہ چاہیے تھا سپلائی بڑھنی چاہیے تھے لیکن وہ کیا رہا ہے کہ بڑے 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 انسٹیٹیوشنز ایون کنٹریز اب یہ بیٹ کوئن کو بائے کر کے سنٹرلائیز ایکچینجز سے بیٹ کوئن کو نکال کے اپنے پرسنل والٹس اپنے پول سٹوریجز وغیرہ میں سیف کر رہے ہیں تو دوہزار چوبیس میں جب ہالوینگ ہوگی تو بیٹ کوئن کی پرائیز ہو ہے وہ مزید اپ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ سپلائی مزید کم ہوتی جائے گی میرے دوست بھائیو اس کے بعد یہ پلائن بی کا میں نے ایک چارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ ریلیٹیو انڈیکس کو ہسٹوریکلی بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ لوگوں کو اگر آرہے سے ہی کا نہیں پتا ریلیٹیو سٹرنگ انڈیکس ہی ہوتا کہا ہے کہ کسی بھی کرپٹو کرنسی یا کسی بھی اسٹ کی اوبر باٹ اور اوبر سولد کی سیچویشن کو بتانے کے لیے یہ زیرو سے ہنڈرڈ کے درمیان لیول ہوتا ہے جب کبھی بھی مارکیٹ اوبر سولڈ ہو جاتی ہے یعنی ڈراپ کر جاتی ہے یہ زیرو کی طرف جتنا جاتا جائے گا وہ اوبر سولڈ ہوتا جائے گا یعنی crash کرتا جائے گا جتنا اوبر باٹ ہوتا جائے گا اتنا اس کی پرائس ہنڈرڈ کی طرف جاتی جائے گی تو اون ایبریش کہا یہ جاتا ہے کہ تیس نیچے والی اوبر سولڈ کی تیس سے نیچے جتنا جائے تو آپ کو بائے کرنا چاہیے وہ کوئی بھی کرپٹو کرنسی ہے اگر وہ سکیمر کا کرپٹو کرنسی نہیں ہے تو اوبر باٹ یعنی 70 کی ویلیو سے اوپر جاتا جائے تو آپ کو اس وقت بائے نہیں کرنا چاہیے تو بٹ کوئن بلکل ڈیفرنٹ سائنس ہے بلکل یونیک کرپٹو کرنسی ہے کرپٹو مارکیٹ کے اندر اگر اس کے انڈیکس کو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کا میکسیمم جو پیر ہے بٹ کوئن کا وہ 35 36 38 رہا ہے یعنی جتنا نیچے ہونا تو یہ چاہیے جب فیئر پڑتا ہے پینک آتا تو اس میں لوگ سیل کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 30 سے نیچے ڈراب کر کے 20 15 10 پہ جانا چاہیے لیکن ہسٹوریکلی ہسٹری میں جتنے بڑے بڑے crash آیا بٹ کوئن کے کبھی بھی 35 36 38 سے زیادہ نیچے ڈراب نہیں ہوا لیکن بلکل اس کو فلپ کریں اوور بارڈ کی طرف اور جب کبھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اوور بارڈ کے اوپر بٹ کوئن کو نہیں بائے کرنا چاہیے اس فومو کی سیچویشن میں RSI کا 95 value تک بھی بٹ کوئن نے جا کے ٹچ کیا ہے اتنا زیادہ جب بٹ کوئن کا فومو ہوتا ہے تو too much اور جب کبھی پیئر ہوتا ہے تو بڑا بیلنس پیئر ہوتا ہے اس پیئر کے اندر بڑے بڑے انسٹیٹیوشن اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم جیسے چھوٹے جو ریٹیلر ہوت میں آکے بٹ کوئن آپ نے سیل کرتے ہیں وہ جو سیل کرتے ہیں وہ بڑے بڑے کمپنیز اور بگ ویلز ویرا کو سیل کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہی یہ مارکٹ کے سینٹیمنٹس ہیں جو میں آپ کو شیبہ کے ساتھ تھوڑا ایکسپلین کروں گا لیکن اب بھی یہ ایتھیریم کا کل میں نے ایک کافی دنوں سے یہ میں نے ایک ریزیسٹنس ڈراغ کی تھی لاسٹ ٹائم جو اس نے اپنا آل ٹائم ہائے بنائے تھا بائنانس کے اوپر یو ایس ڈالر نے کہ اگینسٹ ایتھیریم نے ابھی کل اس کی رسپیکٹ کر کے ایتھیریم جو ہے پھر نیچے آگیا ابھی یہ اوپر جاتا ہے یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دو تین دنوں سے خصوصا جب سے یہ اٹائر اس کا اپگریڈ ہوا ہے اس سے لے کے آج تک بٹ کوئن کی جو ٹرانزیکشن فیس ہے یہ دیکھیں ون فورٹی فور یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہ گیس فیس کیلکولیٹر ہے گیس فیس مونیٹر ہے جو میں نے ایک ایکسٹینشن انسٹال کی ہوئی ہے اس سے ایتھیریوں کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کتنی فیس چارج کر رہی ہے وہ میرا خیال ہے میری نظر میں یہ میکسیمم ہے اون ایوریج جو پچھلے کئی ہفتوں سے میں اس ایکسٹینشن کو فالو کر رہا ہوں 40 50 جو ہے وہ گیس فیس ایوریج اس کے نکلتی آ رہی ہے اور دو تین دن سے اس کے اندر اتنی زیادہ آنچین ایکٹیوٹی ہے ٹرانزیکشنز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں ان کے بلوکچین کے اوپر اتنی زیادہ ٹرافک ہے کہ فیس ہائی ایسٹ ہے اور اس وجہ سے ایتھیریوں کو میرے دوستو بھائیو زیادہ ریزیسٹنس ریس کرنی پا رہی ہے آڈینہ ایک سٹیبل کوئن ہے جیسے یو ایس ڈی ٹی ہے جیسے یو ایس ڈی سی ہے جو کہ آہ سٹیبل کوئنس ہیں اسی طرح آڈینہ بھی ایک یو ایس ڈالر پیچ سٹیبل کوئن ہوگا جو کہ کارڈینہ کے اوپر لانچ ہوگا یہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آڈینہ نے ٹین میلین ڈالر کی فنڈ ریزنگ کی ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ اپنے دو ٹوکنز لانچ کریں گے ایک تو ڈانہ نام کا ٹوکن لانچ کریں گے جو کہ ان کے پورے پروجیکٹ کا ایک پروٹوکول گورننس پروٹوکول ٹوکن ہوگا یعنی کہ ان کا جو کمپنی ہے ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ کس طرح رن کرے اور اگر وہ لانچ ہوتا ہے تو آپ نے اس میں بھی لازمی پارٹسپیٹ کرنا ہے اور یہ آئندہ فیوچر میں اپنا ڈیکس بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں آہ ڈانہ سواپ کے نام پر تو آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے میں آپ کو کچھلے کئی بلٹنس میں بتاتا آ رہا ہوں کہ جو آہ کارڈینو پول کارڈار یا اس طرح کی جو بڑے بڑے بلوکچینز ہیں اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کرنے لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی زورت نہیں ان کے اوپر جو ٹوکنز لانچ ہوتے ہیں ان پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح پہلے سٹیڈی کر لیجئے گا میری یہ کوئی پیڈ پروجیکٹ نہیں ہے صرف انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی یہ آڈینو کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ جائیں ان کے پروجیکٹ کو اچھی طرح سٹیڈی کریں اگر تو آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے تو ان کے اوپر نظر رکھیں ان کے سوشل میڈیا کو فالو کریں اگر کوئی ٹوکن وغیرہ لانچ کرتے ہیں تو آپ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر کے ویٹ کر سکتے ہیں شیبا کی اگر چارٹ پہ جا کے دیکھیں تو شیبا فیل حال میرا خیال ہے اس میں اس پرائس کو بریک کر کے اوپر جاتا ہے تو شاید شیبا کی کمیونٹی اس قابل ہو جائے کہ اپنی اس پرائس میں سے ایک زیرو کو اور مائنس کر دے اور پھر ہم پوائنٹ ٹیٹرہ زیرو کی بجائے پوائنٹ ٹریپل زیرو آگے اس کی ویلیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں آگے آئیں جی آگے اس کے بعد آوے آوے کی پرائس آپ کو پچھلے دو تین دنوں میں بڑا ڈراپ ہوتی نظر آ رہی ہے ہوا یہ کہ آوے اور ایک دوسری آوے ہے کیا پروجیکٹ اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک باروینگ لینڈنگ پلیٹ فارم ہے اور ایچیریم کے اوپر یہ بلوک چین ہے ان کا پھڑا چالا تھا یان فائنانس کے ساتھ یان فائنانس نے ایک اور اسی طرح کا پلیٹ فارم سا باروینگ اور لینڈنگ والا اس کے اوپر ہیک ہوا اور ان کی یان فائنانس کے ساتھ ایک طرح کی پارٹرشپ تھی تو اس کے اوپر تنقید ہوئی وہ بڑھتے بڑھتے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایک دوسرے کو لے دے کر رہے تھے تو اس دوران جو انویسٹرز تھے انہوں نے فار انسیکیورٹی فار سرٹن آہ کنسرنز انہوں نے آوے سے اپنے فنڈز نکالے اگر آپ جی فائی لاما کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو آوے کا اس وقت جو ٹی ویل ہے ٹی ویل ٹوٹل ویلیو لوگ وہ تقریباً ٹین بلین پہ ہو گیا اور یہ دو تین دن پہلے سترہ بلین ڈالر تھا دوسرہ بھائیو ساتھ بلین ڈالر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں سے نکالیا اور نکالا کس نے وہ میں آپ کے ساتھ دکھانا چاہ رہا تھا جو میں آپ کو سٹارٹ میں جسٹن سن کا بتا رہا تھا نا یہ جناب جسٹن سن نے اپنے جو جتنی ٹی وی یا جتنی ہولڈنگ کی ہوئی تھی آوے کے اوپر اس نے مارے دو تین دنوں سے بڑے بڑے ویڈراول لیے ہیں اس نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارے یہ دیکھیں جسٹن سن نکال ہے ڈال ہے نکال ہے ڈال ہے لیکن اچھا خاصہ جو ہے اس نے ایک دو بلین کا سرمایہ جو ہے آوے سے نکال کے جسٹن سن نے پتہ نہیں اس نے نکالا شاید اسے وجہ سے ہے کہ وہ اپنے جو بی ٹی ٹی اور ٹراؤن اس کے یہ جو کوئنز ہیں یہ جو اس وقت آپ کو ٹاپ پوزیشن پہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس وقت ٹاپ ٹو کوئنز جو ہیں وہ جسٹن سن کی نظر آ رہے ہیں ادھر سے شاید یہ پنٹس نکال کے اپنے کرپٹو کرنسی اس کو لیکویڈیڈی پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ڈی سنٹرل لینڈ اور ایک اور ڈی سینڈ کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا ان کی پرائیس بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں بلٹن اپنا انڈ کروں گا کل میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ فیس بک جو ہے اپنا ایک میٹا ورس لانچ کرنے جا رہا ہے اور اس کے لیے یہ بھی مارکیٹ میں فوا ہے کہ وہ فیس بک کا نام چینج کر کے بھی میٹا نام رکھتے ہیں اس کے بعد جتنے میٹا ورس کرپٹو کرنسی اس تھی اگر آپ مانا جو کرپٹو کرنسی ہے یہ ڈی سنٹرل لینڈ کی ہے ڈی سنٹرل لینڈ ایکچولی اگر آپ نے میٹا ورس یا ورچول ریالٹی یا آگمنٹڈ ریالٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو ڈی سنٹرل لینڈ میں آکے آپ مختلف قسم کے ایویٹ آر کارٹونز بغیرہ بائی کر سکتے ہیں لینڈز بائی کر سکتے ہیں آفیسز بائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں ان کی ویب سے بھی یہ دیکھیں کارٹونز ایویٹ آر یہاں سے آپ بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں ڈی سنٹرل لینڈ میں اور دی سینڈ باکس یہ دی سینڈ باکس ہی پارٹنرشیپ جو ہے سنوک ڈاک سے مطلق ہے یہ امریکی ریپر ہیں انہوں نے پچھلے دنوں دی سینڈ باکس کے اوپر ایک میٹا ورس اپنا ایویٹ کیا اس کی وجہ سے دی سینڈ باکس کی پرائیس بھی جو ہے یا پروجیکٹ پی جو ہے اس میں کافی جان آئی ہے دیکھیں یہ میں نے چارٹ کھولا ہے مانا کا یعنی ڈی سنٹرل لینڈ کی جو کرپٹو کرنسی ہے جیسے ہی پیس بک سے ریالیمنٹ میٹا ورس کی خبریں آتی گئیں کیونکہ فیس بک میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ فیس بک کے آلموسٹ منتھلی اگر دیکھا جائے تو ٹو پوائنٹ نائن بلین یوزرز ہیں اور دیلی کی بات کی جائے تو کچھ نہیں دو عرب دو عرب نہیں بھی اگر ڈیڑھ عرب ڈیلی کا یوزر ہے اتنا بڑا یوزر بیس ہے فیس بک کا اگر وہ میٹا ورس میں چلا جاتا ہے اور آپ امیجن کریں کہ وہ جو میٹا ورس میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے این ایف تیز کے جو مارکٹ پلیسز ہیں جہاں سے آئی ویٹ آرز اور یہ جیسے ڈی سنٹرل آنڈ جیسے یہ سینڈ باکس ان کی پرائیسز جو ہیں وہ اوپر جانی جانی تھی اور جیسے فیس بک کی خبر آئی یہ دیکھیں مانا کی پرائیس بھی یہاں سے پچھلے دو تین یہ آج تیز ہے اور اٹھائیس طریق سے دیکھیں جیسے یہ نیوز بریک ہوئی فیس بک کی اس کی پرائیس بھی اوپر چلے گی دہ سینڈ باکس پر بھی ہے اور سینڈ باکس کی پرائیس بھی آپ کو اوپر جاتی نظر آ رہی ہے تو اب بھی تو یہ بالکل سٹارٹ ہے آپ نے پوری نظر رکھنی ہے میٹا ورس کے اوپر میری نظر میں یہ ہیوچ ہیوچ ڈیویلز بینٹ ہے یہ لاس میں آپ کے ساتھ کذاکستان کی ایک نیوز شیئر کرنے لگا ہوں میرے دوستو بھائیو کذاکستان اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا ملک بان رہا ہے جو بٹکوین کی مائننگ یا بٹکوین کے نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہا ہے اب میں یہ آپ کے ساتھ نیوز اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگلے پانچ سالوں کے اندر اندر کذاکستان 1.5 بلین کی ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گا صرف مائننگ انڈسٹری کے اندر سے اور میں پاکستان کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے ہم سب کو پتا ہے کہ گرمیوں میں جتنی ہماری پیداوار ہوتی ہے بجلی کی کھپت ہماری اس سے زیادہ ہوتی ہے پیداوار کم اور کھپا زیادہ لیکن بالکل اگر سرطیوں کی طرف اس کو جا کے دیکھ جائزہ لیں ہم تو سرطیوں میں کھپت کم ہو جاتی ہے جبکہ پیداوار زیادہ لیکن جو بجلی حکومتوں نے رینٹل پاور پلانٹس کے جو ایگریمنٹس کیے تھے ہمیں ہر صورت میں ہر صورت میں ان کو ان پاور پلانٹس کو پیمٹس کرنی ہوتی ہے اور جب تک وہ بجلی حکومت بھیچے گی نہیں وہ کہاں سے کر گی تو یہ بہت آپ اگر دیکھیں اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریباً پندرہ سو عرب سے زیادہ کی اماؤنٹ جو ہے وہ گردشی کرتا ہے حکومت پاکستان کا اس وقت تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جو انرجی کرائسیز ہے حکومت پاکستان کا میری نظر میں کرپٹو کرنسیز اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں جس طرح کا کذاکستان میں یہ سردیاں آ رہی ہیں اس میں جو ہماری پروڈکشن ہے بجلی کی جو ایکسٹر بجلی پیدا ہو رہی ہے اس بجلی کو اگر ہم مائننگ فسیلیٹی کی طرف لے جیں ہر سال کا یہ گام ہے اگر آپ مائننگ فسیلیٹیز بنا لیتے ہیں وہ کوئی ون ٹائم نہیں ہے وہ ہر سال آپ کو جتنی ایکسٹر بجلی ہمارے ملک میں بنے گی اس مائننگ فسیلیٹی میں ہم مائننگ کر کے اس سے جو ریمنیو جنریٹ کریں گے نہ صرف ہم رینٹل پاور پلانٹس کو پیمٹس کر سکیں گے بلکہ ہم ہم اسے دوسرے ملکی معاملات دوسری اخراجات بھی ہم پورے کر سکیں گے تو بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس پیئرز کے پیسے نکال کے دیں یا گردسی کرزے بڑھائیں یا اس انرجی کرائسیز میں مزید اپنے آپ کو نیچے گراتے جائیں ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے معاملے میں کھڑا سنجید ہے اس سلسلے میں وکار زکاک کی ٹیم آویلیبلہ اور پاکستان میں اچھے اچھے مائنڈز ہیں اور حکومتوں کو ریاست کو قابل بندے ڈھونڈنا کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے صرف ویل ہونے چاہیے اس جانب فوکس اور اٹینشن ہونے کے لیے تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے بلٹن کو فتم کرتا ہوں امیت کرتا ہوں کہ آج کا بلٹن بھی آپ دوستوں کے لیے انفرمیٹیو رہا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ